امت ہے تو مجد میں خوش کے دکھا رامگیری نے حرامی محراز میں بولا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہاں میرے عزیز دوستو جیسا کہ آپ نے ابھی سنا اور سمجھ گئے ہوں گے یہ ہندو نیتا ہیں انہوں نے بابا رامگیری کو کس انداز سے لطا رہا ہے اور گستاخ نبی ہے اس کو فیمس نہیں بلکہ اس کو زلیل ہونا باقی رہ گیا تھا دوستانے محترم آپ اس ویڈیو کو بالکل بھی چھوڑ کر مت جانا اور اس ویڈیو کو دیکھنا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کرنا دوستانے محترم بابا رامگیری کو خوب بڑیا بڑیا الفاظوں سے جو ہے نبازہ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو عزت تھی وہ آج نہیں بچی ہے کیونکہ جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے وہ اور اس کا رتبہ اس کی شہرت اس کی عزت تمام پر خراب ہو جاتی ہیں آپ دیکھئے یہ ویڈیو اور آپ ہمارے چینل پر نئے تشریف لاہم تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو یہ ہے ہم لوگ یہاں پہ نتیش رانے کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کریں گے یہ حرامی مہراز ہے میں مہراز شبدیں یوز نہیں کرنا چاہتا رامگیری نے حرامی مہراز میں بولا ایسے لوگوں کو مہراز بنا کے مہراز شبد کا اپمان کر رہے ہیں لوگ ہم ایک ہی مہراز کو جانتے ہیں وہ ہے شطرپتی شیواجی مہراز اس کے علاوہ ہم کسی مہراز کو نہیں مانتے ہیں ہم دوسرے مہراز کو مانتے ہیں ایکنات مہراز دکارام مہراز وہ دکارام مہراز کی علاوہ ہم لوگ کسی مہراز کو نہیں مانتے ہیں یہ صاحب رامگیری پھلتو مہراز ہے یہ جو بھی مہراز بن گئے ہیں یہ بھندو مہراز ہے یہ اپنے پیٹ کیلئے کام کرتے ہیں یہ جاتی جاتی میں جھگڑا لگانے کا کام کرتے ہیں یہ دھرم دھرمے میں جھگڑا لگانے کا کام کرتے ہیں یہ مہراز نہیں ہو سکتے ہیں مجھے شرم آتی ہے اس مہارت میں رہنے کے لیے کیونکہ ہمارے مکہ منطر ایکنات شندے صاحب جو انہوں نے سویدھان کی شپت لی تھی اور سویدھان میں لکھا ہے Everyone is equal before law اس کا مطلب ہے کانون کے سامنے سب برابر ہوتے ہیں لیکن یہ مکہ منطر ایکنات شندے کانون کا جو رو پی ہے جو گنیگار ہے اس کی سائٹ لیتا ہے اور اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور یہی ایکنات شندے بولتا ہے اگر رامگری مہاراج کے بال کو بھی دکھا لگ جائے گا تو پھر ایسا ہونے نہیں دوں گا ارے ایکنات مہاراج ارے ایکنات شندے ارے تیرے باپ کا راج جائے گیا تمہارے باپ کا کانون ہے گیا کانون تو لکھا ہے سویدھان لکھا ہے جو ڈاکٹر بابا صاحب امبر کرجی نے سویدھان لکھا ہے وہ سویدھان پہ یہ دیش اور یہ مہاراج چلنا چاہیے آپ ایکنات شندے صاحب کو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ ہندو کے مکہ منتری ہے یا اس مہاراج کے سب سیٹیزن کے مکہ منتری ہے وہ بولتے ہیں ہم ہندو دو آدھی ہے ارے ہم لوگ ہندو نہیں ہیں ارے میں تو ہندو نہیں ہوں میں بددیشت ہوں لیکن میرا مکہ منتری کون ہے کہ ہم کو ہمارا دوسرا مکہ منتری چننا پڑے گا تلو کیا بولا یہ تلو کیا بولا بیچ میں یہ دیر پھٹے کیا بولا بیچ میں وہ بولا کہ مجید میں گھس کے ہم لوگ ماریں گے ارے مجید میں گھس کے مارنے کے لیے مسلمان تو بعد میں دیکھیں گے یہ دلیت پہلا تیرے سامنے آئے گا اگر ہمت ہے تو مجید میں گھس کے دکھا میں نے اس کو پورا چیلنج کیا تھا اگر ممبئے کے کوئی بھی مجید میں تو گھسٹا ہے پہلے ہم کو بتا جتنے بھی تیرے لوگ ہیں سب کو لے کے آ تو اپنے پیر سے آئے گا لیکن اپنے پیر سے واپس نہیں جائے گا میرے دوستوں نارے تکبیر تیرا میرا رشتہ کیا تیرا میرا رشتہ کیا ہم سب کا رشتہ کیا میرے دوستوں یہ تلو ہم لوگ میں جھگڑا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بیچ میں بولا کہ چوبیس گھنٹے کے لیے پولیس ہٹا دو پندرہ دین کے لیے پولیس ہٹا دو ارے ایک دین بھی پولیس ہٹ جائے گی تو وہ گھر کے باہر نہیں نکل سکتا ہے میرے دوستوں اس کو بولو ایک دین پولیس کے بنا تو گھر کے باہر نکل جا پھر دیکھتا ہے تیری ہمت کیا ہے